اچھا امریکم خواتین و حضرات مرشد کامل روحانی سکولر جناب سگیت سرفراز ححمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیاں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ ایک مردبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر رکھسانہ بشیر بہت علمی سوال ہے کیا ضروری ہے کہ کوئی کمرہ وظیفہ کرنے کے لیے مختص کر دیا جائے ایسے میں اگر سفر کرنا پڑ جائے تو پھر انسان کیا کرے آئے دیکھتے ہیں کہ جناب سگیت سرفراز ححمد شاہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں کمرے کو مخصوص کرنے کی پابندی کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں سیوائے اس کے کہ جب ہم تنہا کمرے میں بیٹھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں تو ہماری یکسوی بہت بڑھ جاتی ہے کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کنسنٹریشن لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان فطرتن اپنی فیملیر جگہ پر کامفورٹیبل محسوس کرتا ہے اس کی باڈی ریلیکس کر جاتی ہے اس کے تمام لیمز تمام نوز اور تمام مسلز آرام دیکھ اور پھرسکون کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس قدر ہم ریلیکس ہوں گے اسی قدر ہماری کنسنٹریشن بڑھ جائے گی جب ہم پوری توجہ اور دل جمعی سے پڑھائی کریں گے تو اس کے انعامات بھی زیادہ ملیں گے ان دو وجوہات کے پیش نظر میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر گنجائش ہو اور انسان افورڈ کر سکتا ہو تو گھر کا کوئی ایک کونہ یا کمرہ اپنی عبادات اور وظائف کے لیے مختص کر لیں تاکہ اس دوران ڈسٹربنس سے بچا جا سکے اور دوسرے لوگوں کے معاملات میں بھی ہماری وجہ سے فرق نہ آئے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادات دوسروں کے لیے پریشانی کا پائے سران بنیں فرض کریں ایک کومن بیٹروم ہمارے استعمال میں ہے دوسرا آدمی جو ہمارے ساتھ وہ کمرہ شیئر کر رہا ہے وہ تھکا ہوا ہے اور آرام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ صرف اس لیے کمرے میں داخل نہیں ہو رہا کہ ہم وہاں عبادت کر رہے ہیں اس طرح ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے میں الہدہ کمرے یا جگہ پر زور دے رہا تھا کہ ایسی جگہ منتخب کر لیں جو کم از کم رات کو اہل خانہ کے استعمال نہ ہوتی ہو تاکہ آپ بھی وہاں اتمنان اور یکسوی سے وظائف کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی آپ کی وجہ سے کوئی دکت یا پریشانی نہ ہو اگر ایام وظیفہ میں آپ کو سفر کرنا پڑے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی سڑک کے کنارے پاک کریں ساری زمین پاک ہوتی ہیں تا وقت ہے کہ ہمیں اس پر کوئی ظاہری گندگی نظر نہ آئے آپ وہاں قصر نماز ادا کریں اور وظیفہ گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ لیجئے لیکن اس ٹائم کو مس نہ کریں کبھی کبار تو ٹھیک ہے لیکن اس کو معمول نہ بنائیں تاکہ کنسنٹریشن بہتر رہے تو جناب یہ تھا آج کا سوال اور جواب امید ہے بہت سے گرہیں کھل گئی ہوں گی فقیر نگری کا پیچ 145 ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا